جائے پرکاش نیران کی ایک سو اٹھارمی جیندی کے حصہ پر نگر ویدائی ڈرٹر رادہ مہنداز اگروال نے اسوران چوک اسید ان کی پرتیمہ پر مالے عرپڑ کیا جس کے سمبت میں رادہ مہنداز اگروال نے بتائی کہ جن نائک جائے پرکاش نیران دیش کے گوھروں تھے انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے اپنی محتفور بھومی کا نباہی تھی وہ انگریز کے گولامی کے خلاف تھے جس کے لیے انگریزوں نے ان کو جیل بھیج دیا تھا اس کے بعد وہ جیل سے بھاگ کر نیپال چلے گئے تھے اور وہاں پر گوپنی ریڈیو اسٹیشن اسطحفیت کیا تھا انہوں نے دیش کی آزادی کے لیے دیش میں ایک کرانتی لادی تھی وہ ایک اچھے وقتت کے دھنی تھے جن کی وجہ سے دیش آزاد ہوا ہمیں ان کے ویچاروں کو اپنے جیون میں لانا چاہیے اس سمجھ میں گورپنی سے بات کرتے ہوئے نگر ویدائی ڈرٹر رادہ مہنداز اگروال نے کہا جい پر کاس تو کے چاہیے آریف تحمل موسیقی 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 موسیقی